بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرالوجر علی زنجانی اسٹرالوجی کی نئی کلاس کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جناب سب سے پہلے بوجھے میزان کی لگن کے حوالے سے کہ جب زائچے میں میزان کی لگن ہوگی یعنی لبرا کی لگن ہوگی تو کون کون سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آگے ڈسٹیبیٹ کرے گا کس کس کے پاس کون کون سا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آ جائے گا ہم نے ایریز سے لے کر سملہ یعنی ورگو تک پڑھ لیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ لوگ کے ذہن میں سے کلیر ہوئی ہوں گی اور ہم نے آج دیکھنا ہے کہ اگر برج میزان کی لگن ہو یعنی لبرا کی لگن یا آسینڈن ہو تو تمام گھروں کے اثرات کیا ہوں گے پوزیٹیو ہیں نیگیٹیو ہیں اچھا گھر بنے گا برا گھر بنے گا کیا ہوگا تو آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے برج میزان کی لگن نمبر سیون نمبر سیون کا مطلب ہے لبرا یہ ساتھویں نمبر پہ آتا ہے تو اس کا جو نمبر ہے وہ سیون بنا اس نے اپنا جو دوسرا گھر ہے اپنے گھر سے ایک گھر آگے وہ اس نے دے دیا ہے سکورپیو کو سکورپیو کا جو تعلق ہے اس کا جو لارڈ پلانٹ ہے وہ ہیں مارس مریخ اور زائچے کا ساتھویں گھر جہاں پہ نمبر ون لکھا ہوا ہے اس کا اور دوسرے گھر کا جو لارڈ پلانٹ ہے وہ مریخ یعنی مارس ہے تو کوئی بھی زائچہ اگر آپ بناتے ہیں اس کے اندر اگر لبرا کا آسینڈن ہو تو اس میں دوسرا گھر اور ساتھویں گھر جو ہے یہ خراب تصور کیا جاتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے کوئی ایسا جمسٹون پہنا کر ان دونوں ہاؤسز کو جو ہے وہ طاقت نہیں دینی کہ ان کی جو خرابیاں ہیں یا چونکہ انٹی پلانٹس ہیں اس کے دشمن ہیں وینس کے تو ان کو آپ نے زیادہ طاقت نہیں دینی ہے یہ کیا اس کے مزید سرکمسٹانسز ہیں آگے بہت ساری ایسی تھیوریز ہیں کہ جس میں اس کو کسی اور انداز میں بھی ریمیڈیز کے تھرو بھی بہتر کیا جاتا ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے رہیں گے اب آگے بڑھتے ہیں تیسرا گھر تیسرے گھر کا تعلق اس نے تیسرا گھر دے دیا برجہ کاؤس کو اور چھٹا گھر اس نے دے دیا برجہ ہوت یعنی پائیسس کو پائیسس کا اور تیسرے گھر کا برجہ کاؤس کا جو لارڈ پلانٹ ہے وہ ہے جوپیٹر یعنی مرک یعنی جوپیٹر یعنی مشتری مشتری جو ہے مشتری کی اور وینس کی آپس میں دوستی نہیں ہے تو اس لگن کے مطابق تیسرا گھر اور چھٹا گھر بھی خراب ہو گیا چھٹا گھر ویسی خراب ہوتا ہے لیکن اس ذائچے میں یہ دونوں انٹی پارٹی ہو گئے کہ اس ذائچے میں مشتری جو ہے وہ سب سے خراب سیارہ مانا جائے گا اب آگے بڑھتے ہیں اس لگن میں چوتھا گھر اور پانچوان گھر چوتھا گھر اس نے دے دیا برجہ جدی کو پانچوان گھر اس نے دے دیا برجہ دل یعنی ایکویریس کو اور اچھے گھر دونوں ایک ملترکون میں آ گیا ایک اتاد کے اندر آ گیا تو اچھے گھر دونوں اس نے زہل کو دے دیئے زہل کی اور وینس کی آپس میں دوستی ہے تو اس ذائچے کے مطابق چوتھا گھر اور پانچوان گھر جو ہے وہ بہتر تصور کیا جاتا ہے اچھا مانا جاتا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس ذائچے کا نوہ گھر نوہ گھر اس نے دے دیا برجہ جوزہ کو اور اس ذائچے کا باروہ گھر وہ بھی اس نے دے دیا برجہ سملہ اور ان دونوں کے جو حاکم سے آ رہے ہیں وہ اتارد ہیں دونوں کا حاکم سیارہ اتارد ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ اتارد جو ہے وہ برجہ سملہ کے لیے خاص مانا جاتا ہے برجہ جوزہ کے لیے عام مانا جاتا ہے تو کبھی بھی آپ اگر اس لگن میں لبرا لگن میں اگر مرکری کی آپ کو رمیڈی کرتے ہیں تو بڑی دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے آپ نے کرنی ہے کیونکہ مرکری اور وینس کی آپس میں دوستی تو ہے لیکن دوست کے پاس جو خاص پلانٹ ہے خاص برجہ ہے کہ باروہ گھر اس کے پاس ہے تو کوئی ایسی رمیڈیا آپ نے نہیں کروانی جو اس کی خرابیوں کو مزید ہائلٹ کر دے اب اس کے بعد آکے بڑھتے ہیں اس لگن کے اندر دسوہ گھر جو ہے دسوہ گھر اس نے دے دیا برجہ سرطان یعنی کینسر کو کمر کی اور لبرا کا جو لارڈ ہے وینس اس کی آپس میں دوستی نہیں ہے یہ دونوں دشمن ہیں اس نے اپنے دشمن کو دسوہ گھر دیا ہے اس نے ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ایک اپنے دشمن کو دے دیا تاکہ وہ خاموش رہے آپ نے جب بھی دسوہ گھر کی کو رمیڈی کرنی ہے بڑی دیکھ بھال کے کرنی ہے کہ اس لگن میں کمر کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کہ انسان کی عزت ساکھ کو متاثر بھی کر سکتا ہے اگر کمر اس کنڈلی میں کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے چھٹے گھر میں آ جائے آٹھوے میں آ جائے باروے میں چلا جائے حبود کا ہو جائے تو لبرا لگن والے کو ساری زندگی کریئر سے ریلیٹڈ پرابلمز دیتا ہے اس کی عزت سے ریلیٹڈ پرابلمز دیتا ہے آگے بڑھتے ہیں گیارمہ گھر گیارمہ گھر اس نے دے دیا برجہ اسد کو برجہ اسد کا جو لارڈ پلانٹ ہے وہ ہے شمس اور شمس کی اور لبرا کا جو لارڈ ہے وینس ان دونوں کی آپس میں دوستی نہیں ہے دشمنی ہے تو اس لگن کے مطابق اس ذائچے کا جو شمس ہے وہ بھی خراب مانا جاتا ہے کہ اس ذائچے میں شمس کہیں پہ بھی ٹرائول کر رہا ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی پرابلم ضرور دے رہا ہوگا اس ذائچے کے اندر ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ میں نے ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ چھٹا آٹھویں اور بارویں گھر یہ اگر کسی دوست کے پاس بھی آ گئے ہیں کسی اچھے سیارے کے پاس بھی ہیں تو یہ ہمیشہ خراب ہی مانے جائیں گے آپ نے کبھی بھی ان کو کوئی ایسا نگینہ پہنا کر طاقت نہیں دینی کہ اس کو بہتر کیا جائے مثال کے طور پر لبرا کا لارڈ ہے وینس آٹھویں گھر برج سور اس کا لارڈ بھی وینس ہے یہاں پہ وینس لبرا کا اس کے لیے خاص مانا جاتا ہے اور آٹھویں گھر کے لیے عام مانا جاتا ہے تو جب بھی آپ اس کی کو رمیڈی کریں گے بڑا دیکھ پال کے سوچ سمجھ کے کرنی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو آٹھویں گھر کی خرابی آنا دے رہا ہو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے یہ ہماری آج کی کلاس تھی انشاءاللہ اگلی کلاس کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ